اگلا سوال علیوہ یہ ہے کہ آپ اہل سنت کے ہاں غمِ حسین کو سوگِ حسین کہہ کر عملِ حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں نہیں یہ غمِ حسین یا سوگِ حسین یہ دو الگ چیزیں ہیں یہ تو بات صحیح ہے بخاری و مسلم میں عدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ اور جو ہمیں آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ سوگ کریں سوائے اپنے خانون کے مرنے پہ یہ چار مہینے دس دن اس کے اوپر سوگ کریں گی باقی تین دن ہی ہے سوگ تو حضرت حسین ابن علی کا سوگ تو ہم نہیں بنا رہے ہوتے ہیں غمِ حسین بالکل الگ چیز ہے غمِ حسین تو آج سے چودہ سو سال پہلے جسنا تازہ تھا آج اس سے زیادہ تازہ ہے کیونکہ وہ تازگی جو تھی نا ایک خاص ایریے تک تھی پھر آستہ 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 پھیلی تو وہ غمِ حسین والا جو معاملہ ہے نا غمِ حسین بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے اس میں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں قتلِ حمزہ والا چپٹر آپ نکال کے دیکھیں اس میں فتح مکہ کے بعد سب لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لاکے حضور کے سامنے پیش کریں یا رسول اللہ اس کی بھی معافی وہ سر عمر سیریز میں انہوں نے فلما دیا ہے تو چونکہ یہ حبشی ہوتے ہیں واشی اور حضرت بلال حبشی بھی حبشی تھے تو انہوں نے کہا یہ میری برادری کا بندہ ہے غلام بھی اور حبشی بھی تو وہ حضرت حمزہ کے قتل کے بعد تو اس کی غلامی بھی ختم ہو جاتی ہے نا واشی کی ازاد ہو جاتا ہے تو یہ واشی تو بھاکے طائف چلا جاتا ہے کہ اب تو میں مارا گیا کیونکہ میں نے تو نبی الاسلام کے لادلے ترین چچا کو بھی اور وہ چچا جو دور شریک بھائی بھی تھا اس کو قتل کیا ہوئے اور ہم عمر بھی حضرت بلال اس کو بال کس طریقے منواتے ہیں کہ بھی نبی الاسلام تو بڑی اللہ طرح نے ان کو ایک حوصلہ دیا ہے معاف فرمانے والے ہیں اب وہ درگزر کرنے والے ہیں تو وہ ان کو لے کے نا نبی الاسلام کی خدمت میں آزر ہو جاتے ہیں پیش کیا جاتا ہے واشی یا رسول اللہ قاتل ہے حمزہ یا رسول اللہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکر نہ دکھانا پوری زندگی حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے سامنے نہیں پھرائے نبی الاسلام حریص علیکم بالمؤمنین عروف الرحیم مؤمنین کی جانوں سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے والے ہیں ایسا شخص جو اتنا حریص ہو اور وہ نراز ہو جائے اس مسئلے میں ایمان تو قبول کر لے لیکن کہ مجھے شکر نہیں دکھانے تو کوئی شخص یہ کہے گا کہ بغز باشی ہے نبی الاسلام کے دل میں نہیں غم حمزہ ہے غم حمزہ کب تک تازہ تھا اہد کب ہوئی تھی سر تین ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے آٹھ ہجری میں تو کسی نے آکے نبی الاسلام کو نہیں کہا یا رسول اللہ تعالیٰ سلام تین دن سے زیادہ تو سوگ ہی کوئی نہیں ہے تو واشی نے تو پانچ سال پہلے حمزہ کو قتل کیا تھا تو آپ کدھر جو ہے وہ حمزہ کا سوگ لے کے بیٹھے ہیں ان کو پتا تھا یہ سوگے حمزہ نہیں ہے یہ غمے حمزہ ہے تو سر حمزہ تو چچا تھا آپ لوگ بھی بچوں والے بیٹھے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انسان کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے یا اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے بچوں کے لحول کی تو کوئی چیز ہی نہیں اللہ نے محبت ہے اسی وجہ سے پال لیتے ہیں ہمیں تو پتہ ہے نا تو اب ذرا آ جائیں کہ یہ جو جن لوگوں نے حسن بن علی کو زہر دیا حسین بن علی کو شہید کیا علی بن ابی طالب کو پوری زندگی سکون سے نہیں رہنے دیا ان لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اٹیچوٹ کیا ہوں گا تو اس کو کوئی سوگِ حسین نہ کہ وہ غمِ حسین ہے غمِ حسین ایسا غم ہے جو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی تھا آپ کی وفات کے بعد بھی تھا مسلم دعامل میں وہ حدیث ہے نا سر علی بن ابی طالب جا رہے تھے جنگِ سفین کے لیے یا سفین سے نہروان کے لیے جا رہے تھے نینوہ نامی جگہ کے اوپر انہوں نے ان کا وہ ساتھی کہتا ہے کہ کہا کہ ابن ابی طالب کہنے اسبر یا باب عبداللہ اے ابو عبداللہ سبر کرنا اے ابو عبداللہ سبر کرنا تو میں نے کہا یہ حضور کسے باتیں کر رہے ہیں آپ تو وہ اپنی ایک فارفتگی کا اظہار کر رہے تھے نا ذرہ تلی تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کی ایک قدیث یاد آگی ہے کہ ایک دن میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آذر ہوا آپ علیہ السلام نے حسین بن علی کو اپنی گون میں اٹھایا ہے اور زارو کتار رہ رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ میرے مہباپ آپ کے قربان آپ کی حالت کس نے کر دی ہے کہا کہ ابھی بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کی امت اس کو فراد کے کنارے قتل کر دی اور پھر میری خواہش پہ انہوں نے اس جگہ کی سرخ مٹی بھی یوں جبرائیل نے ہاتھ یا وہ فرشتے کا ہاتھ ہے نا کدھر پہنچا اور لاکہ مجھے سرخ مٹی بھی دکھائی تو اس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسوں نکلے یعنی حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے سے ڈیڑھ دو سال تین سال گود میں تو وہی بچہ ہوتا ہے نا تو اس وقت بھی غوے حسین ہے حالانکہ شہید ہونا انہوں نے پچپن سال کے بعد آل موز ٹھیک ہے جی اٹھاون سال کے انہوں نے شہید ہوئے ہیں اچھا پھر جب شہادت ہوئی ہے وہی مسند آمد میں حدیث موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ ساری بارے سچ پیپر میں ڈلی رہی ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ کہتے ہیں کہ ایک دوپہر تھی میں سویا ہوا تھا اچانک جو ہے میں نے خواب میں یہ نبیل اسلام کو دیکھا کہ پرانگدہ حالت ہے بال بکھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے مابا آپ پہ قربان یہ آپ کی حالت کیا ہے تو فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے کربلا میں جمع کر رہا ہوں یعنی ایک تمثیل تھی یہ نہیں کہ نبیل اسلام فیزیکلی وہاں موجود تھے آپ مجھے خواب میں دیکھیں مجھے آپ فون کر کے بچھیں لی بھئی آپ رات کو خواب میں آئے تھے یہ تو دی مجھے تو نہیں بتا وہ اللہ تعالی دکھاتا ہے وہ ایک محمہ ہوتا ہے خواب کا اس سے جو بریلمیوں نے اور آپ کے شیعہ جو ایک عجیب چیزیں بنا لیئے ہیں اللہ کا ایک لالہ سے محمہ ہے کہ وہ تمثیلی چیزیں دکھاتا ہے تو کہتے ہیں میں گھبرا کے اٹھا میں نے وہ دن اور تاریخ نوٹ کی تو پھر بعد میں بتا چلا کہ اسی دن ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ کیا میڈیا کا دور نہیں تھا کئی ہفتوں بعد خبر آئی کہ دس محرم اکسٹھ ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وعلیم السلام اجمعین تو یہ غمِ حسین نبیل اسلام کی وفات کے پچاس سال بعد واقعہ ہوا ہو رہا ہے تو اس کو آپ سوگِ حسین کے غمِ حسین کے وہ آپ کی مرضی یہ سوگ نہیں ہے سر یہ غم ہے غم یہ تازہ ہی رہے گا